پاکستان آج ایک بہت بڑے حادثے سے بال بال بچا ہے اور ایسا حادثہ جس کی بینل قوامی قسم کی امپلیکیشنز ہو سکتی تھی پاکستان میں ایک بار پھر سے بڑا آتنکوادی حملہ ہوا ہے ایک پولیس افسر کی موت ہو گئی چار غائل ہوئے بارہ دیشوں کے رازبوت کے کافلے میں بم کا دھماکہ ہوا کافلے میں سب سے آگے تھی پولیس کی وین خیبر پکتونکوا کے سوات میں یہ آتنکوادی حملہ ہوا آپ نے ایک انٹرنیشنل میسیج چلا گیا آپ کا کہ یہ کنٹری is unsafe اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو گیارہ ملکوں کے امباسیڈرز گیارہ ملکوں کے امباسیڈرز کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سوات چاہ رہا تھا راستے میں حملہ ہو گئے اور ایک unsafe کنٹری میں کوئی کیوں اپنے ڈپلومیٹ بھیجے گا انویسٹمنٹ تو آپ چھوڑ ہی دینا وہ تو دور کی بات ہے وہ تو باد کی بات ہے یہاں سے تو لوگ اپنی ایمباسیز موف کرنی شروع کر دیں تو پاکستان کے اندر حکومت بڑی کوشش کرتی ہے لیکن جو دہشتگرد ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے جو ہے نا یہ ہمیشہ مشکل میں ڈالنا ہے اور شاید اس واقعے کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی اور جو فورن ایمبیسٹرز ہیں جو غیر ملکی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اب اٹیمٹ کریں گے کم از کم ان علاقوں میں یعنی کہ ٹی ٹی بھی وہی اٹیک کر رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے لڑائی چل رہی ہے اور سوات میں بھی ٹرورسٹ ہے اور پورے کے پی کے میں ٹرورسٹ ہے چلے مان لیا اس کے بعد آخر کون ایسا جو ہے ہماری ہیں اتنا کلمن بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ پلان کیا کہ یہاں پہ ان سب امباسیڈرز کو بھیج دیا جائیں اور وہ بھی کیوں مطبع کس لی اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو گیارہ ملکوں کے امباسیڈرز گیارہ ملکوں کے امباسیڈرز کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سوات چاہ رہا تھا راستے میں حملہ ہو گئے اور اس حملے کے اندر ایک پولیس والا شہید ہوا ہے اور باقی جو اس کی گاڑی زخمی ہوئی ہے یا وہ گاڑی کو تباہ ہوئی ہے باقی جو لوگ ہیں وہ سارے محفوظ ہیں شکر الحمدلاللہ اور شکر ہے یہ تمام کی تمام جو ڈیپلومیٹس ہیں یہ بچ گئے ہیں کچھ وہاں ہے جو کوئی ایسی حرکت نہیں ہو گئی کچھ ایسا ہو نہیں گیا ان کی جان نہیں چلی گئی ورنہ آج پاکستان بڑی مشکل میں ہونا تھا اب مزید کی بات یہ ہے کہ یہ مالم جبہ روڈ ہے جو خبر پکتون خالد میں ہے اور یہ سوات ڈسٹرک کے اندر ہے اب پرتگال انڈونیشیا کذاکستان بوسٹیا زمباوے روانڈا ترکمانستان ویتنام ایران رشا تاجکستان کے جو امباسدرز تھے ڈیلی گیٹس اور میں سے بہت سارے امباسدرز کو تمہاں پرسنلی بڑے اچھے سے جانتا ہوں they're good friends but unfortunately یہ ایک واقعہ ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ نریندرہ مودھی یون میں جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے quad summit کر رہا ہے اور ہم پاکستان میں آج بھی ایک چیز سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا لڑ رہے ہیں کہ یہ آ رہا ہے ساڑے بندے ماری جا رہے ہیں مطلب this is what we are going to see یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج انڈیا دیکھیں پھر بر وہ باتیں تو ہوں گی چیزیں تو چلیں گی لوگ باتیں تو کریں گے لوگ معاف تو نہیں کریں گے کہ ایک طرف situation کیا ہے اور دوسری طرف situation کیا ہے ایک طرف ہم یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پایدان ویکھو جنب ہم بڑی عب normalization کی بات ہے لیکن کوئی normalization نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے موڈی صاحب اور انڈیا جو ہے وہ جی سی سی سے بھی تعلقات بڑھا گئے because of ہمارے ان حالات کی وجہ سے یہ جو حالات ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں ان حالات کی وجہ سے انڈیا کے پاس بڑی تگڑی opportunity آگئی میں اگلے دن میں ایک چیز کے اوپر بڑا committed ہوں اور convinced ہوں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے تھے لیکن ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر لیے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے دنیا افغانستان چھوٹ چھاڑ کے ہاتھ جھاڑ کے چلی گئے اور ہم کے سارے کے سارے جو ہیں وہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے ہیں اس قطعے سے ہم وہی بیٹھ رہے ہیں آج موڈی جو ہے وہ quad summits کر رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم کو خبر آئی ہوگی سر گیارہ سفیروں پہ ہم لا ہو گیا جناب پاکستان کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا ہے سامول کا جہاں بھی یہ ہوتا ہے ایون کی افغانستان کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا اور کون کون سے ممالک کے تھے ان میں سے ویتنام کے تھے ایتھوپیا کے تھے روانڈا کے تھے زمبابوے کے تھے انڈونیشیا ازباکستان ترکمانستان کازگستان پرتغال بوسنی ہے رشیا یہ ادھر کیا کرنے جا رہے تھے ہمارے جو چیمبر آف کامس ہے اسلامباد میں انہوں نے ایک کوئی پلان کیا ہوا تھا ان کو ادھر جو سواد چیمبر آف کامس کے ساتھ ان کو ادھر لے کر جا رہے تھے اور یہ دو دن کا پلان تھا یہ جب جا رہے تھے تو رستے میں جب یعنی کہ ادھر سواد سائٹ پہ یعنی کہ یہ مالکن کا ایریا جو ہے اسی میں تھے تو ادھر جو پولیس کی وین ہے اس کو ریموٹ کنٹرول بام کے ذریعے اس پہ ایکسپلوئن ہوا اور جس کی وجہ سے کوئی چار پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوگے ایک جو ہیں وہ شہید ہوگے بڑے ہی افسوس کی بات ہے پولیس کی فوج کی شہادتوں کو ہم پروائی نہیں کرتے ہمیں ہمارے لیے اب ایک روٹین بن چکی ہے لیکن جو ہے یعنی کہ اس سے بڑا جو حادثہ جس سے ہم بچ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ امیجن کریں کہ یہ ڈپلومیٹس جو ہیں ان پر اٹیک ہو جاتا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا کہ پاکستان میں دس ممالک کے ڈپلومیٹس وہ جا رہے ہیں اور ملیٹینٹس نے ان پر اٹیک کر دیا ہے اور ان کو مار دیا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹی ٹی پی موجود ہے سوات کے علاقے میں اور کے پی کے میں اور ساتھ ساتھ وان بورڈر جو ہے وہاں پہ بھی ٹینشن ہے تو اس لیے جی ہم تو آپریشن وہاں سے کریں گے چلے مان لیا آپ نے کہا یعنی کہ بھائی لوگ نے کہا کہ ہم آپریشن وہاں سے کریں گے کیونکہ ساری پرابلم وہی ہیں یعنی کہ ٹی ٹی پی وہی اٹیک کر رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے لڑائی چل رہی ہے اور سوات میں بھی ٹروریسٹ ہے اور پورے کے پی کے میں ٹروریسٹ ہے چلے مان لیا اس کے بعد آخر کون ایسا جو ہے ہماری اتنا اکل مند بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ پلان کیا کہ یہاں پہ ان سب امیسیڈرز کو بھیج دیا جائیں دن اپنی امیسی سے باہر نہیں نکلیں گے لیکن جنہوں نے ان کو وہاں بھیجا کیا ان سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی یا تم نے وہاں کا پلان بنایا ہی کیوں دونوں طرح بھی مسلم ہیں نا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں شہید کون ہے لیکن خیر جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی سوات جو ہے وہ بڑا خطرناک اریا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیررس جو ہے وہ موجود ہیں اور اس وجہ سے ہماری جو ایجنسیز ہماری جو فوج وہ وہیں پہ آپریشن کر رہی ہے اور وہاں پہ آپریشن کے لیے آپ کو معلوم ہے یہ کوئی وہ آپریشن نہیں ہے جو ہسپٹل میں ہوتا ہے ظاہر ہے یہ وہ آپریشن ہے جس میں گولہ بارود استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ آپریشنز چل رہے ہیں سوات میں اس لیے کہ سوات کے یا ڈھرائے جا رہا تھا یا وہ اتفاقن بچ گئے ان لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے انہیں امبیسیڈرز کو بھی سوچنا چاہیے آپ لوگ بھی نا سمجھ میں کچھ آتا نہیں آپ لوگوں کے میرے خود کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے چل گیا رہی آپ پہ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مدلہ ایک جگہ کا پتہ ہے آپ کو کہ یہاں پر ٹیررس موجود ہیں اور وہ بار بار اٹیک کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک اسی جگہ پر اپنے امبیسیڈرز کو بھیجی گئے آئیے سر سوات دکھاتے ہیں آپ کو بڑا ہی خوبصورت ہے اور اس کے بعد وہ خوبصورتی تو وہ کیا ہی دیکھتے بیچارے کہ وہاں پر ہو گیا دھماگا اور اس کے بعد جی شکر یہ کہ وہ بچ گئے اور ان کو واپس بھیجا گیا لیکن جن لوگوں نے یہ پیگنک پلان کی تھی جن لوگوں نے یہ ایونٹ پلان کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ 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 امبیسیڈرز جو ہیں ان کو وہاں بھیج دو سر سپٹے کے لیے کیا ان سے کوئی پوچھے گا کہ جی آپ نے جو ہے یہ پلان کیسے بنایا اور آپ نے آخر یہی امبیسیڈر کیوں چنے مطلب یہ کہ میں جیسا کہہ رہی ہوں کہ ایران کے ساتھ چلیں پائپ لائن وغیرہ کا تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے رشیہ سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آئل دے دو سستے دامو دے دو دھار دے دو لیکن وہ بات ہی نہیں کرتے وہ تب کہتے ہیں ہاں بتائیں گے بتائیں گے اس کے بعد ایم او یو سائن کر کے چلے آتے ہیں پاکستان نے جتنے ایم او یو سائن کیے ہیں اپنے پاکستان بننے سے لے کے ابھی تاکیان جس وقت میں بات کرنی ہوں جتنے ایم او یو پاکستان نے سائن کیے ہیں اگر ان کو کوئی یعنی اس لئے کہ پڑھنا تو ہمیں نہیں آتا یہ تو پاکستان بات ہے